یہاں سے اس مسئلہ کی بنیاد ہوئی ان کا پہلا ٹارگٹ ان تمام لوگوں کے درمیان جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو ختم کرنا تھا ان کا پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح راغب کرو کہ وہ رسول اللہ سے دور ہو جائیں حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ وہ آیتیں ہیں جو نبی پاک کی شان میں آئیں اور فرمایا اگر تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو تم رسول اللہ کی اطاعت کرو یہاں پہ یہ نہیں بتایا بلکہ اس مسئلہ کی بنیاد اس بات پہ پڑی کہ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگا کر انہیں اللہ اور اس کے رسول اور علیاء سالخین سے دور کر دو وہ ترکی کی بنیادیں جو آج بھی علیاء اللہ کی نظام پہ سب سے بنیادیں ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا مشہور کردار ابن عربی جنہوں نے ارتغل غازی کو یہ سلطنت دی تھی اور انہیں کی دعا کے نتیجے میں دنیا کے آج کے باٹھ سٹھ ملکوں میں سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی ابن عربی کی کہانی پھر سے ہی ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس علیاء سالخین کی جگہ پر ایک نئے مسلک کو لانج کیا گیا چنانچہ اس محمد بن عبدالوحب کا تعلق موجودہ سعودی عرب کے کیپیٹر ریاض کے قریبی گاؤں جو کہ آج ریاض شیئر کا حصہ ہے اس کا نام درائیہ ہے درائیہ سیدھا یہ شخص ترکی اسطنبول سے واپس آیا اور اس نے درائیہ میں کیمپ لانج کر دی یہ مسلمانوں کو یہ بتاتا کہ عرب ترکوں سے بہتر ہیں اور ترکوں کو عربوں کے نیچے ہونا چاہیے یوں اس نے عرب اور ترک مخالفت ایک طرف مسلک اہل حدیث کی بنیاد ایک طرف شروع کر دی اور یوں ترکوں کو اور مسلمانوں کو دو تغرہوں میں تقسیم کیا اس نے اپنی مسلک کی بنیاد اس بنیاد پر رکھی کہ اگر آپ ترکوں سے نجات چاہتے ہیں تو میرے نظریہ پر چنیں چنانچہ اس کا نظریہ اور مشہور ہو گیا پیسے کی فراوانی کی وجہ سے مسلمان پیسہ لیتے رہے اور اہل حدیث بن دے گئے یوں مسلک اہل حدیث کی بنیاد آگے پہنچ گئی اب مسلہ یہ تھا کہ جو اثر ٹارگٹ انگریز کا تھا وہ یہ تھا کیسے سلطنت عثمانیہ کو تگر توڑا جائے تقسیم کیا جائے یہاں عبد المجید ثانی کی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی وقت جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو فسادات عام ہوگی اس وقت انگریزوں کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو بہادر جو لوگوں کو مارتا ہو چنانچہ حجاج اکرام کو لوٹنے والا ایک سب سے بڑا کمانڈر ڈونڈا گیا جس کے پاس سب سے زیادہ مال اور سب سے زیادہ حاجیوں کو لوٹتا تھا اور بحری کزاک تھا اس کا نام تھا عبد الرحمان چنانچہ عبد الرحمان بن سعود کو اس وقت پلانچ کر دیا گیا عبد الرحمان بن سعود اور محمد بن عبدالوحب کی دوستی کرائی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ کیسے برطانی اپنے منصوبے پہ کام کرے گا شروع میں عبد الرحمان بن سعود نے معاہدی کی پابندی کی یہ دیا ہوا تھا اقتدار دو حصوں میں ہوگا ایک کو وزیراعظم اور ایک کو صدر بنایا جائے گا اور اس کے بعد یہ معاہدہ تھا کہ ان کا بڑا بیٹا جو بھی ہوگا وہ سلطنت عثمانیوں کے بعد نئے ملک کا بادشاہ بنے گا چنانچہ پورے عرب کو ان کے اندر دینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جون جون جنگ بڑی اور پہلی بغاوت عربوں کی شروع ہوئی تو سب سے پہلے شریف مکہ پہ اکٹیک کیا گیا یاد رکھیں شریف مکہ سعداد کو کہا جاتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برسغیر میں سید اور عرب میں ان کو اتعاس اور شرفہ کہا جاتا ہے وہاں پہ اہل بیعت یعنی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی جتنی اولاد ہیں ان کو اتعاس اور شرفہ کہا جاتا ہے چنانچہ شریف مکہ یعنی سعیدوں کے حکومت جو مکہ میں تھی وہ قائم تھی چنانچہ شروع میں شریف مکہ نے بربور ترکی کی حمایت کی جس کی وجہ سے پہلے مرحلے میں عبد الرحمن بن سہود کو بہت بری طرح نقامی ہوئی دوسرے مرحلے میں ان کو اس لیے کامیابی ہوئی کہ انہوں نے فرید شریف مکہ کے گورنر یعنی شریف مکہ کو یہ باور کرایا کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے اور جب یہاں اس کے بہت سے حصے ہیں ہم آپس میں مل کے معاہدہ کریں گے اور آپ اسی کے حکمران رہیں گے اور یوں ہم اس کا معاملے کو لے کر آگے چلیں گے چنانچہ اس سارے معاملے کو لے کر جب آگے چلا گیا تو معاملہ اور پہچیدہ ہو گئی پہلی لڑائی جو سعودی عرب کے مشہور شہد حائل میں ہوئی وہ آل رشید اور آل سہود کی تھی اسی دوران جب لڑائیاں عروج پہ تھی تو عبدالعیمان کا انتقال ہو گئی عبدالعیمان کے بعد اس کے بیٹے نے اختدار سمار دیا عبدالعیمان کے بیٹے عبدالعزیز نے اس اختدار کی برپور بنیاد رکھی اور آل رشید کو بری طرح شکست دی پیسے کی فراوانی برطانیہ کی پوری حکومت اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آخری سبب بنا جب سلطان عبدالعمیر ثانی کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا اس کے دوسرے بھائی محمود کو آ کر اختدار میں ڈال دیا گیا بعد ازا چند ہی سال میں ان کا اختدار بھی ختم ہو میں آج سلطنت عثمانیہ کے زوال کی سٹوری آپ کو نہیں دنا رہا یہاں سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد عطا ترک جیسے لوگوں کا عروج بات میں آ گیا لیکن کافی عرصہ اس پورے گیب میں فسادات اور تباہی تباہی رہی ترکی کے آخری مشہور عبدالعمیر ثانی روتے رہے اور قوم کو کہتے رہے کہ جمہوریت نہیں آپ کے ساتھ دھوکھا ہو رہا ہے خدارہ مسلمانوں کے سب سے بڑے امپائر سلطنت عثمانیہ کو بچا لیں لیکن کسی نے نہ سنی چنانچہ عبدالعمیر ثانی کو مار دیا گیا آپ دنیا سے چلے گئے لیکن مجھ جیسے لوگوں کے دلوں میں آج بھی آپ زندہ ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس مجاہد کو جس نے بیالی سال یہود و نصارہ کا قیل مقابلہ کیا آپ کے بعد آل سہود کی بغاوت نے پورے عرب کو علاقہ کر دیا اور ترکی علاقہ ہو گیا دوسری طرف آذربائی جان اور اس تمام علاقے پہ ریشیہ نے قبضہ کر لیا ترکوں کے لیے موجودہ ترک سے بھی چھوٹی سی جگہ بچی جو اسطنبول اور چند علاقوں پہ قائم تھی بعد ادا عطا ترک کو لاؤنج کیا گیا اور اس کی مدد سے موجودہ ترکی کو قائم کیا گیا میرا موضوع سلطنت عثمانیہ نہیں بلکہ مسلک اہل حدیث کی پیدائش ہے لیکن کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یہ آپ کو بتانا ضروری تھا عبدالعیمان بن سہود نے اپنے آخری مرائل میں اپنے بیٹوں کو نامزد کر کے قبضہ کر دیا اور محمد بن عبدالوہب کی اولاد کو کچھ بھی نہ دیا کیونکہ معاہدے کی خلاف بردی ہوئی اور پھوٹ پڑھنے لگی پھوٹ کے خوف سے ایک نیا معاہدہ انگریزوں نے ان دونوں کے درمیان کر آیا اس معاہدے کے تحت محمد بن عبدالوہب کو آل شیخ کا نام دیا گیا اور آل سہود کو یعنی سہود عبدالعیمان کے بیٹے سہود سے نسل چلنے والوں کو آل سہود کا نام دیا ان دونوں کے اقتدار کی اس کہانی کی بڑی اہم ترین پوائنٹ جو کہ تمام لوگوں نے میری ویڈیو میں سننا ہے اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے وہ یہ کہ اگر قیامت تک جب تک سعودی عرب قائم رہے گا کہل روتا ہے یہ پرسوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن جب تک یہ سٹ اپ قائم رہے گا یہ معاہدہ ہوا اقتدار ہمیشہ آل سہود کے پاس رہے گا اور مقہ ہمیشہ آل شیخ کو دیا جائے چنانچہ اس وقت شریف مقہ کو مار دیا گیا شریف مقہ کی جو تھوڑی سی اولاد بچی تھی وہ بھاگ کر اردن چلی گی اردن کے لوگوں نے انہیں فیلکم کر کے اقتدار سوم دیا آج بھی شاہ حسین نامی شخص جو اردن کا بادشاہ ہے یہ انہی کی اولاد میں ہے یعنی یہ سید ہے سادات ہے اور آل رسول ہے اس کے بعد سادات نے آہستہ آہستہ پورے سعودیہ کو چھوڑ دیا سادات پہ وہی ظلم شروع ہو گئے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطنت عباسیہ کے دور میں تھے بنومیہ کے بعد سادات نے سکھ کا سانس لیا تھا جو کہ عباسیہ میں آکے پھر ان کے اقتدار میں خاتمہ ہو گا چنانچہ سادات ادھر ادھر بھاگے جن میں پاکستان میں عبداللہ شاہ غازی جیسے مشہور سید ہیں جنہوں نے سن پچانوے ہجری میں حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں کے ظلم کے خوف سے بھاگ کر سندھ میں آ کر دیرے ڈالے تھے جن کے پیچھے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا یہ سٹوری الگ ہو جائے گی لیکن محمد بن قاسم شہید جیسے مجاہد عظیم جنہوں نے آکے اسلام کا دروازہ سندھ میں کھولا وہ کیسے مرے یہ بھی ایک الانکہانی ہے لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہلِ حدیث مسئلہ کی بنائی ہے موسیقی